قرآن پاک نے کیا کہا سورہ بقرہ میں فرمایا لا تبتلو صدقاتکم بالمنی والعذا فرمایا عذیت دے کے احسان جتلا کے اپنے صدقے باطل نہ کرو زائع نہ کرو تم نے زائع کر دیا سارا دیا ہوا جس کے لیے دیا تھا جب وہ رب کہہ رہا ہے کہ زائع ہو گیا جب وہ مالک کہہ رہا ہے کہ تیرہ اب وہ سارا حضرت امام محمد بن سرین رحمت اللہ تعالیٰ لے کھڑے تھے تو ایک شخص آ گیا اس نے کہنا شروع کر دیا حضور فلان آدمی کے ساتھ میں نے بڑی نیکی کی فرمایا چل چھوڑ کہنے لگا نہیں حضور وہ بندہ ٹھیک نہیں میں نے کی ہے پھر میں چل یار چھوڑ ایسی بات نہیں کرتے حضور میں نے کی ہے فرمایا چل گنوا اس نے کہا جی میں نے ایک دفعہ کپڑے لے کے دیئے فرمایا اس کے بعد کہنے لگا کھانا کھلایا اس کے بعد سواری دی فرمایا پھر کہنے لگا جی میں نے اس کے بچے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ ایک دفعہ فیس بھی دی اس کے بچے کی داخلہ بھی جمع گیا فرمایا اور کہنے لگا جی بیمار تھا تو میں نے کچھ اس کی امداد بھی کی فرمایا اور اس نے کہا حضور بس فرمایا کوئی یاد ہے تو سنا لے وہ بھی تین چار دفعہ میں نے تجھے کہا ہے نا لیکن تیری سمجھ میں بات بتاتے ہیں لوگ کہ میں تین درجن کنوں بھی ایک دفعہ لے گیا تھا بتاتے ہیں لوگ تو کہا وہ ساری باتیں کر لی تو انہیں کہا حضور سارکاہ کو رہ گئی ہو کہا نہیں فرمانے لگے وہ اب جو تونے ساری مجھے بتا لی ہے نا تو اب تیری ضائع ہو گئی میں تو تجھے روک رہا تھا پر تونے بتا دی ہیں تو اب تیری ضائع ہو گئی اب کسی اور کو نہ بتانا اور اگر بتانا ہوا نا تو نئی نیکی کر کے بتانا کیونکہ پچھلی تو باطل ہو گئی تو انہیں احسان جتلا دیا ہے اس کو تکلیف دے لی ہے پچھلی تیری وہ ختم ہو چکی ہے اب اگر مزید ڈسکس کرنی ہوئی نا تو ایک دفعہ دوبارہ کھانا کھلا لینا پھر بتانا ایک دفعہ اور اپنی سواری پر جگہ دے لینا پھر بتانا پچھلی اب تیرے پاس موجود ہے یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے مجھ کو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے نشتر کا پتہ ہے آپ کو اسی چھلتر اندیز ہے پنجابی نشتر اور چھلتر یہ ملتا ہے لئے لفظ ہے نا جی وہ جو نشتر ہوتا ہے نا وہ اندر خوش جاتا ہے تو سراخ نہیں ہوتا سراخ کر کے نہیں گھستا اس کو اتنی جگہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی وہ خوش جاتا ہے لیکن اندر وجود کے جا کے بڑا رڑکتا ہے تکلیف دیتا ہے کھٹکتا ہے کرتا نا ایسے اور پھر کئی دفعہ بڑا سراخ کر کے اسے نکالنا پڑتا ہے تو یہ جو لوگ احسان جت لاتے ہیں نا یہ بغیر سراخ کے وجود میں گھست جاتے ہیں پر تکلیف بڑی دیتے ہیں عذیت پہنچاتے ہیں اگر نیکی کر لی تھی تو یہ اللہ کا فضل تھا امام غزالی بڑے لوگ تھے نا تو بڑی باتیں کرتے تھے امام غزالی فرمایا کرتے تھے یہ غریب لوگ مسلمانوں کے محسن ہیں حضور کس طرح فرماتے ہیں یہ نہ ہوتے تو ہم زکاة کہاں دیتے ہیں ان کو دیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کرتا ہے ہمارا مال پاک ہوتا ہے فرمایے یہ ہمارے محسن ہیں بڑا مشکل ہے غریب کو محسن کہنا اس لیے کہ ہم تو زکاة بھی اس کو دیتے ہیں جو امام ہمارے گھر میں کام کرتی ہے کہتے ہیں چلو زکاة بھی ہو گئی اور سال کا عثان بھی ہو گیا ہم تو نیکی بھی مطلق ہم صدقہ اور زکاة بھی سیاسی رنگ میں بانٹتے ہیں تاکہ ایک الگ سے پریشر ہو جائے زکاة چونکہ تنخواہ کے علاوہ زکاة بھی دی ہے لہٰذا کبھی اوور ٹائم بھی بلانا پڑے گا تو انہی پیسوں میں بلا تو لیں گے نا آ تو جائے گا نا یہ ظلم ہے یہ وہ رویہ ہے جو مسلمان کا اور میٹھے آدمی کا رویہ با مروت با اخلاق رسول اللہ کی تربیت یافتہ لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ملنے گلنے والوں کو سیاسی رنگ میں صدقات و خیرات دینا